اسلام علیکم جی جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام سجاد حسین ہے اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں کرانچی زو سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما بخاری صاحبہ جو کہ کوپ چیر پرسنڈ ہیں نیو پورٹ انسٹیٹویٹ آف کمیونکیشن اینڈ اکنومکس کی تو آج وہ آئیں تھیں کرانچی زو کا وزٹ کرنے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کرانچی زو کا وزٹ کیسا رہا اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کرانچی زو کے بارے میں اور ببلک کو کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں میڈم ہما بخاری صاحبہ کے پاس ہما بخاری اور میں اس وقت موجود ہوں کرانچی زولوجی کے لنگ بٹنے کے گارڈن میں ایک ایسی جگہ جو یقین ہے ان کرانچی نے ایک تارک کی حیثیت رکھتی ہے نہ صرف جو اس کی بناوٹ ہے اور جو یہاں پر قدیم چیزیں اس کے حوالے سے بلکہ جو مینجمنٹ ہے کراچی مرچپولٹری کوپیشن کے اس نے جو محنت کی ہے یہاں پر مختلف خسم کے جانوروں کو اکھٹا کرنے میں جس میں ہم بہت ہی نایاب خسم کی نسلے بھی دیکھتے ہیں چاہے وہ شیر کی فیملی کی ہیں یا پرندوں کی فیملی کی تو ایک ایسی جگہ ہے جانا صرف بچے لطفاندوز ہو سکتے ہیں بلکہ ان کو سیکھنے کے لیے بہت مواقعیں ملتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم کسی جگہ بھی زلوی کی گارڈن میں جاتے ہیں تو وہاں قدرتی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں اور پاکستان اس میں نہ صرف خودکفیل ہے بلکہ ہر جگہ پہ یہ ہر عام آدمی کے لیے میسر ہیں کہ وہ ان سے آکے نہ صرف فیضیاب ہو سکتا ہے بلکہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت شہر کراچی ہے اور یہ اس کی کتنی حسین جگہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر فیملی کو نہ صرف یہاں پہ آنا چاہیے بلکہ ایک تفصیلی یہاں کا دورہ کرنا چاہیے ایک ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کیونکہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہاں موجود جانور اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتے اپنی ایک بریٹ کے حساب سے بلکہ جو یہاں کا فرش ہے جو دیوار ہیں جو درخت ہے وہ جب آپ یہاں آئیں گے کراچی زو انتظامیہ نے مطلب آج صرف خواتین ہوں گی تاکہ وہ آزادی سے گھوم سکیں خواتین کیلئے کہیں گے جو کراچی زوالو جو کی گارڈن نے جو ایک مخصوص کیا ہے خواتین کے لئے دن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت اچھی پیشرفت ہے کیونکہ بہت ساری فیملیز میں بہت ساری خواتین ایک بلاج ہجائے بہت ایک تمانیت کے ساتھ یہاں پر آ سکتی ہیں ریلیکس ہو سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں وزر کر سکتی ہیں میں خلال میں یہ بہت اچھا قدم ہے کہ جہاں فیملیز ہیں وہاں پر مختلف خواتین کے گروپ بھی یہاں پر آکے بہت ہی آرام سے اور بے خوبی سے اس جگہ کا نہ صرف جگہ کو وزر کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندر بہت ساری قدرت کی جو انعائیات ہیں وہ یہاں سے لکھے گا آخری ایک میسیج ہے پبلک کے لئے کہ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ برائے مہربانی کچھرا وغیرہ نہ پھیلائیں اس کو بھی اپنا گھر سمجھیں جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اس کے لئے ایک پبلک مسئل میرے خیال میں جہاں کیمسی کے انسامیہ جو یہاں کے افسران ہیں وہاں وہ پوری محنت کر رہے ہیں آپ کو ایک اچھی تفریحی اور معلوماتی جگہ فرام کرنے میں وہاں بحیثیت شہری ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اس جگہ کے جو تقدس ہے اس کا پوری اترام کیا جائے صفائی کے حوالے سے چیزوں کا نہ چھیڑیں توڑ کھوڑ سے دور رہیں کیونکہ وہ بھی ایک لرننگ ہے جو یہاں پر آکے ملتی ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ کیسے اپنے اچھی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے کیسے اس صفائی ستھرائی میں ہم اپنا کانٹریبیوشن دے سکتے ہیں وہ بھی اخیناً آپ کو ایک ایسا احساس دے گی کہ جس سے آپ اپنے ملک اپنے شہر اور اپنے شہر میں موجود کسی بھی اچھی جگہ پہ اپنی ایک اونرشپ محسوس کر سکتا ہے تینکیو جی بہت بہت شکریہ آپ کا